میں ہوں رمیز زہمار ترطیب سے مزید ٹیسٹ ہو جاتے تو مرز کی وجہ تک پہنچ جاتے ڈاکٹر تفسیر نے بتایا کوئی ایمرجنسی والا معاملہ نہیں تھا میاں صاحب بدپرہیزی کرتے تھے کچھ ایسی عدویات ہیں جن سے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں دل کے مرز کے لیے لی گئی دواؤں کے متعلق شک تھا آپ نے سب سے زیادہ اگر نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو آپ نے زیادہ ڈیوٹی ان کے ساتھ آپ کی سب ڈاکٹر سکینی سے میں ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھا ہمارے یونٹ کے انڈر ایڈمیڈ سے میاں صاحب میڈیکل یونٹ 3 کے انڈر ایڈمیڈ سے میں میڈیکل یونٹ 3 کی طرف سے ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھا پانچے چھ روز آلماس وہ ادھر دس دن رہے ہیں جی غالباً اور چھ روز آپ سب سے زیادہ کیوں یہ پتہ نہیں لگ سکا یا پتہ لگ گیا تھا کہ پلیٹ لیٹس کیوں کم ہوئے نہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں جال سکتا کہ پلیٹ لیٹس کیوں کم ہوئے ہیں اس کے لیے ان کے ٹیسٹ جاری تھے جو ایکیوٹ ایشیوز ہوتے ہیں فوری جن سے خطرہ ہوتا ہے ان کو ہم ٹویٹ کر رہے تھے ڈیاغنوزی سے بھی کملیٹ نہیں ہوا تھا تو اگر یہ جیسے ٹیسٹ نہیں ہے وہ تو ان کو تو مل جائیں گے وہ باہر سے تو عام پیشنٹ کا وہ کیسے پھر آپ کریں گے الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ڈیاغنوزی کے ساتھ اکموشنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ایسے تھے جن کو پیشنٹ نے ریفیوز کیا ہے وہ پیشنٹ نے کروانے سے انکار کیا ہے باقی پیشنٹ کیلے کروا لیتے ہیں وہ روٹین میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے میاں صاحب کا ایک جنیٹک ٹیسٹنگ تھی وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی پھر کچھ انویسیف پرسیجر تھے ایک دو اس کے لیے وہ راضی نہیں تھے کروانے کے اس سے کیا مجھے چیزوں کا نہیں پتا اس سے کیا پتا بیٹھتا ہے جنیٹک ٹیسٹ جو اس کو کہتے ہیں جنیٹک ٹیسٹنگ سے کاؤز ہمیں پتا لگنی تھی کہ پلیٹ لیٹس کیوں گیر رہے ہیں اور دوسرا کون سا ٹیسٹ آپ بتا رہے ہیں مزید کچھ انویسیف ٹیسٹ ہیں جیسے بون میرو کا ٹیسٹ ہے بون میرو بیپسی کرتے ہیں وہ ان کی نہیں ہو سکی تھی اس سے بھی ہمیں ایڈیاں ملتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکا تھا ویسے یوجلی اگر ایسا کوئی پیشنٹ آیا کبھی اس طرح کے حالات قدام گیرے ہیں اوپریٹ لیا جی آتے ہیں پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں جب آپ کو عام پیشنٹ کا پتا لگ جاتا ہے جو آپ ٹیسٹ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر وہ ہو جاتے تو پتا ادھر بھی لگ سکتا تھا کہ وہ کاؤز کیا ہے ہی ہو سکتا ہے یہ تو دیکھیں ایسا ہے کہ یہ تو ایک ترتیب ہوتی ہے ٹیسٹوں کی کہ پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ کروایا اس سے ہمیں کلو ملا پھر ہم نے اگلا ٹیسٹ دیسائیڈ کیا پھر اس سے اگلا ٹیسٹ دیسائیڈ کیا تو اسی چین کے اندر مزید کچھ ٹیسٹ تھے کون سے پہلے کیے تھے میں وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا وہ پیشنٹ ایٹانوی میں ہے نہیں نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کون سے ٹیسٹ سے آپ کوئی بھی پیشنٹ ہوئے تھے ملٹیپل بلڈ ٹیسٹ ان کے ہوئے تھے پلیٹلیٹ سلو ہونے کی کاز کے لیے جس سے ہمیں فردر گائیڈ ملی تھی کہ آپ مزید کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے جانے اچھا تو وہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا تھا وہ پھر انہوں نے روک دیا مظاہر ہے آپ مزید اور عام پیشنٹ ہوتا تو آپ نے ظاہر ہے ہم ان کو کنویلز کر لیے تھے یہ پاسیبل ہے اس میں اس جو کہ انہیں تھا بیماری وہ ہر چیز خاص ہو جاتے تھے ڈیٹری ڈوائسز ان کو کی ہوئی تھی جن پہ کوشش کی جاتی تھی کہ وہ فالو کریں ان کو لیکن بد پریزی شلتی کر لیتے تھے تو اس کا پھر وہ کوئی نقصام نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ کوئی نہیں تھا کوئی بہت ایمرجنٹ یا ایکیوٹ کوئی ویاسہ نہیں تھا جب پہلے دن آئے تھے تو اس وقت ان کی کیا حالت تھی کتنے پلیٹ لیٹس سے کیا تھی ان کی حالت یہ میں انہیں ڈسکلوز کرنا جاؤں گا یہ جو میڈیا پہ جو چلی ہیں آپ انہیں پہ اقتفاہ کریں جو بورڈ کے انہیں دکھی ہوئی ہے تو پلیٹ لیٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کم آپ نے میرے حالے تھوڑے سے تو کر لیے تھے بیس پچیس ہزار تک چلے گئے تھے بیس پچیس تک گئے ہیں چالیس تک بھی گئے ہیں تو وہ کم کیوں ہو جاتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تک ہماری تشخیص نہیں ہوئی تھی وہ آپ مزید ٹیسٹ کرتے تو جو کہ وہ روک رہے تھے تو پھر وہ اس لیے نہیں پہنچ گئے اس میں چانس تھا کہ ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر سے ادھر بھی آپ کر سکتے تھے اگر وہ مان جاتے ٹیسٹ وغیرہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے کہ ایک ٹیسٹ کیا ہے اس سے ہمیں فردر پتا چلتا ہے اب کیا کرنا ہے تشخیص ہو گئی ہے جب مزید کو ٹیسٹ کرنا ہے اسی چین میں کچھ ٹیسٹ تھے جو انہوں نے ریفیوز کی ہے اچھا جنیٹک ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز اس میں کیا آپ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور سویب ہوتا ہے جس میں جینو ٹائپنگ کرتے ہیں جینو ٹائپنگ کیا ہے بیسکلی ڈی ای نے ایسے لیتے ہیں کچھ ڈیسارڈرز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا ڈی ای نے موڈیفائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹن گروپ آف ڈیسارڈرز ہے اچھا تو اس سے آپ کو ایکزیکٹ پتہ لگ جاتا ہے جنیٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پلیٹ لیٹس کم ہوتے ہیں کچھ دعائی ایسی ہے جس سے کہ پلیٹ لیٹس کم ہو جائیں کچھ دعائی ایسی کھانے سے بیسکلی ڈیسارڈرز سے وہ رکے گئے تھے بلیٹ سینرز جو میاں صاحب کو پہلے اسکیمی کھارٹ ڈیجیز تھی ہارٹ اٹیک جن کو پہلے ہو چکا ہے اس کے لیے لیتے ہیں جو ڈیسپرین کی گولی اچھا اور اسی نوجہ کی ایک اور ہوتی ہے کلپ کی ڈاگڈل اچھا وہ یوز کرتے ہیں اس سے سسپیشن تھا کہ شاید اس سے ہو رہا ہو اچھا اس سے ویسے یہ دعائیوں سے ہو جاتے ہیں ہو سکتے ہیں اچھا اچھا یعنی وہ ہی وہ کاز تک پہنچنا آپ چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں سکتا دعائیوں کا میں نے آپ کے جیسے بتایا ہے دعائیوں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا سپیسیفک پویزن وہ میرے علم میں نہیں ہے جس سے صرف پلیٹ لیٹس کم ہوتی ہیں تو دعائیاں ایسی کیوں بنائی گئی ہیں جس سے پلیٹ لیٹس کم ہوتی ہیں کیسے ہی چلتا رہتا ہے مہینوں تک اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دعائی وجہ ہے کوئی دعائی کا سائیڈ افیکٹ ہے تو وہ بھی اتنے دن چل جاتے ہیں ان کی بھی مختلف نوجت ہوتی ہے کچھ دعائیاں ہیں جو صرف وقتی طور پر کرتی ہیں کچھ دعائیاں ہیں جو پرمننٹلی کر دیتی ہیں ٹھیک ٹھیک باتچیت کرتے ہیں بیٹھتے لیٹھتے ہیں جی ہاں بیٹ ریٹن نہیں تھے ایسا نہیں تھا کہ مطلب وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے بظاہر وہ بات چیت کرتے تھے اور واکھ وغیرہ کر لیتے تھے باتروم میں ہوت جاتے تھے اور کھاتے پیتے تھے انٹریویو اپنے ملاحظہ فرمایا ایسی پر بات کریں گی نمائلے خصوصی نئی مشروع بٹ نے ہمیں جوائن کیا نئی میں انتہائی اہم اور انکشافات پر مبنی انٹریویو مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی سب سے پہلے میں یہ ڈاکٹر تفسیر کا انٹرڈکشن کروا دوں کہ یہ وہ وہے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نواز شیف کے ساتھ سرسیز ادفتال میں ڈیوٹی دی ہے یعنی چھے روز یہ ڈیوٹی پر میاں صاحب کے ساتھ رہے بلکہ جب پہلے روز میاں صاحب کو لے کر آئے سرسیز ہاؤسپیٹل یہ اس وقت بھی میڈیکل یونٹ 3 میں یہ آن ڈیوٹی تھے انہوں نے رسیف کیا اسی لیے میں اس سے سٹارٹ لوں گا کہ سب سے پہلے جب میں نے انہیں پوچھا کہ پلیٹ لیٹس کتنے تھے جب میاں صاحب آئے تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ یہی بتائیں کہ جو بورٹ بتا رہا تھا جو ہم سنتے رہے انہوں نے بڑا بامائنی سا عجیب سا جواب یہ دیا کہ وہ میں نہیں بتاؤں گا میں نے کہا وہ تو اوپن ہے سب آپ کے ڈاکٹر سینئرز بھی بتا رہے ہیں بورٹ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ پھر وہ بتا رہے ہیں نا میڈیا پہ آپ اس پہ اختفاء کریں یہ بڑا بامائنی انہوں نے یہ بات کیا یعنی وہ چھپا رہے تھے جو چھپانے والی بات ہمارے لیے پہلے نہیں تھی دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ میاں صاحب کا انکار ہے ٹیسٹ کروانے کا جس کے ذریعے انہوں نے کاس تک وجہ تک پہنچنا تھا کہ یہ پلیٹ لیٹس کیسے کام ہوئے یہ اتنی انتہائی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ ادھر ٹیسٹ نہیں ہونے اور یہ وجہ ہے اور ہم باہر بیجنا ہے اور محمود عیاض صاحب کو دیکھیں جو سربراہ تھے میڈیکل بورٹ کے وہ حد رپورٹرز کو بلا کے آخری دن کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیسٹ تھے وہ ہم نے ریکمنٹ کیے لیکن وہ اب میاں صاحب کو باہر ہم بیجنے کا ریکمنٹ کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر تفسیر جنہوں نے سب سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا ان کا علاج کیا وہ کہہ رہے ہیں کٹیگوریکلی کہ نواز شریف نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا یہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے چار دفعہ بولا ہے بار بار میں نے پوچھا انہوں نے کہا وجہ تک ہم نے پہنچ جانا تھا کہ پلیٹ لیٹس کیوں کام ہوئے لیکن میاں صاحب انکار کر رہے تھے وہ ٹیسٹ کرانے سے یعنی دال میں کالا نہیں کافی دال کالی ہے ایک بات دوسری اہم بات انہوں نے کی ہے دوائیوں سے پلیٹ لیٹس کام ہونے کی جو پہلے دن ایک شک پڑا تھا میں نے وہ بھی پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ایسی دوائیاں ہیں جن سے پلیٹ لیٹس کام کیے جا سکتے ہیں اور مختلف ہیں کچھ ایسے ہیں کہ کچھ دینوں کے لیے کرتے ہیں اور کچھ پرمننٹلی پلیٹ لیٹس پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن یہ بھی کاز ہم نے اس تک پہنچ جانا تھا میاں صاحب ٹیسٹ نہیں کرائے وہ جنیٹک ٹیسٹ ہیں سب سے اہم ڈی اینے اور اس تک پہنچنا تھا بلیک ٹائس دیکر وہ سب یہاں ہو جاتے ہیں اور انتہائی ایک اور اہم بات کمپیریزن کریں کہ عام جو مریض انہوں نے بتایا ایسے پلیٹ لیٹس اور بھی مریض آتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں ان کا ہم نارملی ادھر ہی سارا کچھ کر کے ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں وجہ اور پلیٹ ٹیسٹ سیک بھی ہو جاتے ہیں دوبارہ بڑھ بھی جاتے ہیں لیکن کاز تک پہنچنے دیا ہی نہیں گیا یہ وہ راست تھا جو پورے میڈیکل بورڈ نے چھپایا جو وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے چھپایا جو وزیر اللہ پنجاب پوری پنجاب حکومت نے ڈاکٹر عدنان جو ساتھی مالج ہے کافی اہم چیز ہے جو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر تفسیر کا یہ دعویٰ بھی کہ ہو سکتا تھا کہ یہاں ہی برز کی تشخیص سو جاتی یہ بھی خاصا ہمیں تو اسی پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے بیرو چیف اسلامباد خالد عظیم صاحب اور سینئر تجزیہکار ادنا نادل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ سوال جاننا چاہیں گے کہ میڈیکل بورڈ کے ہوتے ہوئے کسی ایک ڈاکٹر کی رائے کی کیا اہمیت ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو کسی بھی مریض کے دیکھنے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیکل بورڈ ہو یا اور کوئی کنسلٹنٹ ہو اس سب کو آکے جو بنیادی معلومات لینی ہوتی ہیں وہ تو اس ڈاکٹر سے لینی ہوتی ہیں جو دن رات یا کم از کم ڈیوٹی کے ان آورز میں وہ مریض کے ساتھ ہے بیسک معلومات تو وہی فراہم کر سکتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے کہ اس دوران کیا کیا ڈیویلپنٹس ہوئیں کیا بہتری آئی کیا کمی ہوئی یہ ساری چیزیں اس نے بتانی ہوتی ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے فیڈ بیک کے بغیر کوئی بھی رپورٹ مرتب کرنا مشکل ہوتا ہے یہ جو ساری بات ڈاکٹر تفسیر صاحب نے کی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عجورت مندانہ ایک اقنام ضرور ہے اور اس لئے آج سے بھی کہ ان کے اوپر کوئی عرف بھی آ سکتا ہے انہوں نے اپنے جو سینئر سے میں یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا کہ ان کی پریڈلیکس کی تعداد کتنی ہے خالد صاحب قطع کلام کی انتہائی ماذا ساتھ رہے گا ترجمان پنجاب حکومت عثمان بسرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے انہیں شامل گفتگو کریں گے عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابھی ہمارے نمائندے خصوصی نے انٹرویو لیا ان ڈاکٹر کا جو کہ پہلے دن سے نواز شریف کے ساتھ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا تھا میڈیا پہ وہ شاید کچھ اور تھا اور جو میرے پاس تلاتا ہے وہ کچھ اور تھی جو بور تشکیل دیا گیا وہ تو حکومت کی جانب سے تھا اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد بارہا میڈیا پر آ کر یہ کہہ رہی تھی کہ واقعی نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے جی بہت شکریہ ایک تو سب سے سب سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر عدارت نے ان کو ریلیز کیا بیل کے اوپر اور ایونٹسٹی پھر جو کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی آئی کیبنٹ کے اوپر اور پھر پرائنمیسٹر نے بھی کہا کہ وہ بیمار ہیں ان کو باہر جانے تھے اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد وہ ریپورٹ تھی جو شریف فیملی نے اپنے میڈیکل بورٹ سے شیئر کی اور ہمارے تک بھی وہی پہنچی اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تک بھی وہی ریپورٹ پہنچی ایونٹسٹی پرائنمیسٹر تک بھی وہی ریپورٹ پہنچی ابھی جو ہم آپ کے ٹیلیویین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تفسیر کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے ہم اس ریپورٹ کو بھی دیکھیں گے اور یہ بڑی الارمی چیز ہے اس بیری الارمی نہیں عثمان صاحب ایک چیز کلیر کیجئے گا آپ کے پاس کون سے ریپورٹ پہنچی دوبارہ کلیر کیجئے گا میں سمجھ نہیں پھائیں جی جی عثمان صاحب تک جو ریپورٹ پہنچی وہ کسی شریف فیملی کی تھی ریپورٹ اس حوالے سے دہا تحصیح کیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ لیگ کمپیشنیٹ بیسیز کے اوپر جا کے شریف فیملی میں اور نو لیگ میں جو ریپورٹ سبمنٹ کرائی اس ریپورٹ نے کوٹ کے اندر وہی ریپورٹ پہنچی پرائنمیسٹر تک اور وہی ریپورٹ جو ہے اس کی بنیاد پر کوٹ نے ان کو کمپیشنیٹ بیسیز کے اوپر چھوڑا اب جب یہ ڈاٹر تفتیر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ سام سے بات آ رہی ہے یہ بڑی الارمی ہم اس ریپورٹ کو دیکھیں گے اور جاکہ اس نے پرائنمیسٹر نے جب یہ کہا اور اپنی انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ میاں نواشری صاحب اس طرح بیمار ہیں ان کی اپنی قریب شریعان جماع کی بند ہو چکی ہیں وہ بلکل ایک پڑی کرٹیکل حالت کے اندر ہیں حتیٰ کہ اتنی کرٹیکل حالت کے اندر ہیں کہ وہ بتایا گیا کہ وہ تو اپنی بیل اپلیکیشن پر سائن نہیں کر سکتے وہ اس کی حال کے اپنی اپلیکیشن خود سائن نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جہاز پر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہ لنڈن چلے گئے اور وہاں ایون فیلڈ کے اندر جن کے کلپس آئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے اسمان بسرہ صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا خالد صاحب واپس آپ کی جانب آنا چاہوں گی پلیس کانٹینیو کیجئے گا دیکھیں جی میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب وہ سارے کے سارے ڈاکٹرز اور یہ اسمان بسرہ صاحب جو فرما رہے ہیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا سمام آدھا ہی کوٹ نے جس نے پہلے آٹھ ہفتے کی بیل دی تھی انہوں نے جو سرکاری میڈیکل بورڈ ہے اس کے سرباہ ڈاکٹر محمود عیاض صاحب جو ہیں وہ ان کی رپورٹ پہ بینک کیا تھا اور پھر جب فردوس عاشق آوان صاحبہ کا اور غلام سربر خان صاحب کا بیان آیا تھا دونوں وفاقی وزراء ہیں تو اس پہ عدالت نے جو برہمی کا اضار کیا تھا اور جو نوٹس دیئے تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ کوئی غلط رپورٹ عدالت کو دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے بھی ہمیں عدالت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے عدالت کو گمرہ کیا ہے تو یہ ساری اب ایسی چیز ہے کہ ڈاکٹر تفسیر صاحب کے بیان کی روشنی میں اور وہ حیرت جو کہ اس وقت وزیراعظم صاحب کو بھی ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اب اس سارے معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف وہ ایک صدایافتہ مجرم ہے اور کیا ہمارا نظام اتنا فرسودہ اور اتنا بودہ ہے کہ کوئی شخص بھی وہاں پہ دھوکہ دئی کی اور وہاں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس ساری چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے یہ غلط ریپورٹ اگر مرتب کی ہے بلکل خالق صاحب یہ سب سے زیادہ اہم ہے تو عدالت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سابق وزیراعظم اس وقت بیرنے ملک جا چکے ہیں علاج کو لے کر اور صحت کو لے کر خصوصی طور پر ہر روز ہم ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کا جو بیان ہے وہ بھی ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں سالسا جو آج عثمان صاحب نے ترجمان پنجاب حکومت ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آج جو ڈاکٹر تفسیر صاحب کی جانب سے چیزیں سامنے لائی گئی ہیں ہم اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کیا لگتا ہے بیماری کو لے کر مشکوک معاملہ ہوتا جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو خود وزیراعظم نے اس کو مشکوک کر دیا یہ کہہ کے کہ جب وہ وہاں پہ سیڑھیاں چاڑ رہے تھے اور جس طرح وہ وہاں پر ان کی فیزیکل اپیرنس تھی وہ جو ریپورٹ ہمیں دی گئی تھی اس سے مختلف تھی اب معاملہ یہ ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں تو ان کے ہم سن رہے ہیں کہ دل کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے دل سے جو دماغ کو شریان جاتی ہے وہ اسی فیصد بند ہے یہ ان کے ڈاکٹر نے بتایا میڈیا کو تو پلیٹ لیٹس کا تو ذکر ہم سنی نہیں رہے جب سے وہ لندن میں ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جن ڈاکٹروں سے وہ مل رہے ہیں وہ دل کے ڈاکٹرز ہیں پلیٹ لیٹس کا تو ابھی تک ہم نے وہی ریپورٹ ان کے حوالے سے سنی نہیں ہے نواز شریف صاحب لفٹر کے تھونی بائی سٹیرز گئے تھے جہاز تک جی تو اب بارحل یہ وزراء بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کہا جا رہا تھا کہ ملک سے باہر ہوں گے وہ ملک میں بھی ہو سکتے تھے اور یہاں پر بھی وہ ہو جاتے تو تشخیص ہو جاتی لیکن میرا خیال ہے کہ جو میڈیکل بورٹ تھا اس نے احتیاط کا مظاہرہ کیا کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں بڑے پاپولر ہیں اور ان کی بیمار ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے تو ڈاکٹر تفصیل بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ بیمار نہیں تھے لیکن وہ جو بیمار تھے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف وہ کچھ ہو گیا کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ڈاکٹر تو علاج کرتے ہیں کئی لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں کئی لوگ شفایاب نہیں ہوتے تو کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ اگر ان کی حالت بکڑ گئی جسا کہ آپ کہہ رہے ہیں میڈکل بورٹ نے بھی کچھ احتیاط کا کام لیا لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ حسن اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وزیراعظم لا علم ہیں وہ سٹیرز کے ذریعے نہیں بلکہ لفٹر کے ذریعے جہاز تک پہنچے تھے تجزیہ کار بیریسٹر احتشام بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں احتشام صاحب سب سے پہلے آپ سے قانونی اعتبار سے پوچھنا چاہیں گے جو ریپورٹس عدالت میں پیش کی گئیں اب ڈاکٹرز کی ریپورٹس سامنے آ رہی ہیں مختلف وزراء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے عدالت میں جو ریپورٹس پیش کی گئیں اور جو صحت کے معاملات پیش کیے گئے سابق وزیراعظم کے کیا وہ سب غلط تھے بہت شکریہ اچھا جو عدالت میں ریپورٹ پیش کی گئی اور پھر عدالت میں اس حوالے سے جو فائننگز وغیرہ دیں اس میں تو کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے عدالت نے تو وہی ریلیو دیا جس طرح سے میڈیکل ڈاکٹرز کی جو ریپورٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے اس پہ یقین کیا لیکن ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ تیل کا خیز انکشافات دکھائے ہیں ڈاکٹر تفسیر صاحب کے نائی مشرف بڑھ صاحب نے جو انٹیویو کیا ہے میرا خیال ہے کہ اب تحقیقات بہت ضروری ہو گئی ہیں جس سے اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان بھی پہلے کر چکے ہیں جلسوں میں مختلف تقریب میں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں حیران ہو رہا تھا جب نواز شریف صاحب بیٹھ جا رہے تھے دیکھیں ایک بات انہوں نے کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ میرا نواز شریف صاحب جو ہیں ٹیسٹ کروانے سے انکاری تھے اور دوسرے جو مریض آتے ہیں اس حالت میں ان کے نوملی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جنیٹک ٹیسٹ یہاں پہ ہو سکتا تھا لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا کیونکہ میرا صاحب نہیں کہا رہے تھے بون میرو ٹیسٹ کی وہ بات کر رہے تھے چلے میں وہ مانتا ہوں وہ ڈاکٹر یاکمین راشد صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ بون میرو ٹیسٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پلیٹلٹس کم ہیں جب وہ کرتے ہیں تو بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی لیکن بارحال نومل باقی بلڈ ٹیسٹ ان کے ہو رہے تھے تو جنیٹک اگر ہو سکتا تھا تو کیوں نہیں ہوا اس کے بعد پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اسی پر اقتفاہ کروں گا جو میڈیکل بورڈ نے کہا کہ پلیٹلٹس کی یہ تعداد تھی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ کیا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی امرجنسی والا معاملہ نہیں تھا میہا صاحب کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں تھی پھر جو میرے تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ میہا صاحب سوری بہت بہت پریزی بھی کر لیتے تھے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ ایسی عدیات بھی ہوتی ہیں جن سے پلیٹلٹس کم ہو جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں اب بڑی عجیب و غریب سی ہیں میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کریڈبلیٹی دونوں کی سٹیک پر لگ جئی ہے گورنمنٹ کی بھی گورنمنٹ آف پنجاب اور وفاقی حکومت کی بھی اور پاسکان مسلم لیق نواز کی تو چلو پہلی سٹیک پر لگی ہوئی تھی اب تحقیقات ہونی چاہیے اور جو آپ کا سوال تھا آپ پوچھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جی میڈیکل بورٹ کی روشنی میں ایک ڈاکٹر کے بیان کی کیا امپورٹنس ہے تو دیکھئے ایسی بات نہیں ہے اگر دس لوگ مل کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک سچ بولتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دس ایک بات کر رہے ہیں اور ثابت ہو جائے کہ اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر دس کی بات مانی جائے گی نہیں کہ جی دس لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا ایک بندہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اب ٹرائی منسٹر صاحب کو کمیشن بنانا چاہیے گرمیڈ اف پنجاب نے عثمان بزدار صاحب کو ڈیریکشن دے کیونکہ خود سے تو وہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں تو اب گرمیڈ اف پنجاب کو ڈیریکشن دیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنے اور وہ تحقیقات کرے اور دوسری میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا اگر تو اب یہ پتہ دو ٹھیک آپ ساتھ رہے گا آپ کا موقع ہم تک پہنچ گیا ہے نون لیگی رانوما عثمان بخاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیونے شامل گفتگو کریں گے عثمان صاحبہ آن ڈیوٹی یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر تفسیر جنہوں نے انٹرویو دیا ہے اور وہ انکشاف یہ کریں کہ نواز شریف صاحب کچھ ٹیسٹ کروانا ہی نہیں چاہ رہے تھے بد پرہیزی وہ کر رہے تھے جو مین ٹیسٹ تھے جس سے مرس کی تشخیص ہو سکتی تھی اس سے وہ انکاری تھے جی شکریہ جی پتہ نہیں ہے کون سے ڈاکٹر تفسیر صاحب ہیں جی میں تو مجھے معنوم نہیں ہے لیکن جو میڈیکل وورڈ جو ہے آن ڈیوٹی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ابھی بھی سٹل یہ سرویسز اسپتال میں جب سے نواز شریف کو لائے گیا تھا اس دن سے میڈیکل یونٹ 3 کے ہیں اور اس دن سے جب سے نواز شریف صاحب کو لائے گیا تھا اس دن سے آخر تک وہ وحیی پتے جی جی میں گزارش کر سکتی ہوں کچھ جی جی بہت شکریہ میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ ان باتوں کا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہ کیا مطلب ہے اور کیوں کی جا رہی ہیں اب یہ ڈاکٹرز جو ہیں اس کے اندر بھی دو گروپس موجود ہیں بھی بھی یہ ساری پاکستان کو معلوم ہے اور بھی جے جے چھوڑے ہم کیا کہتے ہیں یا آسمین راشد صاحبہ کیا فرماتی رہی ہے کیا وہ بھی ہمارے کہنے پر فرما رہی تھی یا جو ووٹس جو ہیں جنہوں نے عدالتوں کے اندر ریٹن ریپورٹس پیش کی ہیں کیا وہ جو ہے وہ غلط ریپورٹس تھی تو پھر یہ حکومت یہاں کر کیا رہی ہے اگر ان کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا تھا اور ان کو پتا نہیں چلا اور اب جو ہے وہ پتا نہیں کہا کہا سے پلانٹیڈ لوگ لا کے وہ اگر کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو عدالت جانے اور یہ جانے جن کے سائن کے ساتھ انہوں نے ووٹس جمع کرائیں اور جو خود وزیرین صاحبہ جو فرماتی نہیں ہے آپ اس کا جواب ان سے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک عزمہ صاحبہ ماظر کے ساتھ آپ اس چیز کو پلانٹیڈ نہیں کہہ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ایک اہم اور مین انکشاف کہ وہ ٹیسٹ کروانا نہیں چاہ رہے تھے کیا وجہ تھی کیونکہ میاں صاحب تو بارہا کہہ رہے تھے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا اور ڈاکٹرز کی جو میڈیکل ریپورٹ ہے اس میں انکشاف اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے میڈیکل بورٹ کے یہ اہم ڈاکٹر جن کا بیان سامنے آتا ہے یا یونٹ 3 کے یہ ڈاکٹر ڈاکٹر تفصیل جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن جی آپ کی یہ جو بات ہے کہ میاں صاحب کہتے تھے میں باہر نہیں جانا چاہتا ممکن ہے پہلے کوئی ایسی بات ہو لیکن جو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس کے اوپر بازابتہ طور پر نواز شریف صاحب کے درست لیے ہی اس لیے گئے تھے کہ ان کی کانسنٹ ہو اس ساری چیز میں کیونکہ اس میں تین جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ان کو شاید بیرون ملک جانا پڑے اور میں آدنان آدل صاحب کی بات اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت لندن میں ان کا علاج کیا چل رہا ہے فیکٹ یہ ہے کہ جو عزالت میں بورڈ نے ریپورٹ پیش کی تھی اس میں ہارٹ سے ریلیٹڈ دو پروسیجر ٹیسٹ نہیں دو پروسیجر تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے وہ یہاں پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور اس میں ایک الکا لیزر ہے اور دوسرا شاک ویو آئی سی ایل یہ دو پروسیجر رون نے بتایا ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ بیلولنگ سے ان کی جو بلوکیج ہے اس کو خاتم کرنا ممکن نہیں لہٰذا یہ دو چیزیں پروسیجر ممکن ہوتے ہیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا پلیٹ ایٹس کا معاملہ جو ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ساری بات یہ کی ہے کہ جو ہرٹ کی دوائیاں ہیں وہ اس بات پہ اور یہ بات بار بار پہلے بھی آتی رہی ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں پلیٹ لٹ گرانے میں لیکن اب میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں تو ایک طرح سے عدالت کے اوپر بھی شکوک و شمات کے سائے جو ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ گمراہ ہوئی اور اس نے چھانبین کرنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی اسلامباد آئی کورٹ کی حد تک تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی انتظار کیا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے جو سرکاری میڈیکل بورڈ ہے عثمان بسرا صاحب کی بات غلط ہے کہ شریف فیملی یا وہ جو شریف میڈیکل سٹی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر علائے کیا یہاں پہ تو جو چھانبین ہے وہ ہوئی سرکاری بورڈ سے تھی اور وہ سرکاری بورڈ جو ہے وہ اگر ایک اس نے فیبریکیٹڈ رپورڈ تیار کی ہے تو اس کی گردن پکڑی جانی چاہیے اور پھر اس کے بعد جنہوں نے اس کو منوان ایکسپٹ کیا ہے جس میں پنجاب حکومت ہے جس میں وفاقی حکومت ہے ان سب کو بھی بلکل یہ اہم ہے خالد صاحب کے لاعلم کس نے رکھا تمام تر اس معاملات پر اور سیاسی فائدہ کس کو ہے تو انان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے کہ عثمان بخاری صاحب یہ کہہ رہتی کہ آپ چھوڑیں ان کی باتوں کو ڈاکٹرز کے بھی دو گروپس بنے ہوئے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جائے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکوک و شبات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا اس تمام تر صورتحال میں سیاسی فائدہ کس کا نقصان کس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ سبھی کا سیاسی فائدہ ہے اور پورے ملک کا ہی فائدہ ہے نماز شریف جو ہیں ان کو پر کرپشن کے کیسز چلے ان کو سزا بھی ہوئی لیکن ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی بلکہ پنجاب میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے جو نئے سرویز آ رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کوئی ریاستیدارہ کوئی حکومت بھی اور کوئی ڈاکٹرز میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریاستیدارہ چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر نماز شریف کا کچھ ہو گیا تو الزام سارا اس کے اوپر آئے سارا ملبہ اس کے اوپر گرے تو ہر شخص کی کوشش تھی کہ ایک محتاط طریقے سے آگر بڑھا جائے اور جو بیس سوٹیبل راستہ ہے اسی کو اختیار کیا جائے اور جیسا کہ خالد عظیم بتا رہے ہیں کہ ان کے دل کے جو دو پروسیجرز ہیں وہ باہر زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتے تھے بلکہ پاکستان میں ان کی فیسیلٹی نہیں ہے تو سب نے یہی مناسب جانا کہ وہ باہر چلے جائیں تاکہ جو بھی معاملہ ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر نہ آئے کیونکہ جب آپ دل کے وہ پروسیجر نہیں کرائیں گے تو دل کے امراض کے لیے آپ کو دوستعمال کرنے پڑی گئی جب وہ آپ دوستعمال کریں گے تو پلیٹ لیٹس کم ہو جائیں گے اگر پلیٹ لیٹس کو ٹھیک کرتے ہیں تو دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک کمپلیکیشن تو موجود تھی نواز شریف کی صحت تو بہت خراب ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے وزراء کو بھی جس طرح وہ بیان بازی کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں یہ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے حکومت کو اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے عوام کو ریلیف دینے کے اخدامات پہ توجہ دینی چاہیے وہ مہنگائی پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے اور ایشیوز پہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے نواز شریف کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں اور ان کی بیماری کو اس طرح مشکوک بنا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بارہ لوگوں کا جو میڈیکل بورٹ تھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے سب جھوٹ بول سکتے ہیں بلکل نان صاحب یہ اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ بارہ ڈاکٹرز اس میں شامل تھے اور ان تمام شکوک کو کلیئر کون کرے گا ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ فیہوز اکسن چوہان صاحب یا ڈاکٹر یاسمی راشد جو کہ گائے بگاہے سابق وزیراعظم کی طبیعت سے متعلق پریس کو بریف کرتی رہی ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کریں اور ان ڈاکٹر صاحب کا موقف اس پر ہم حاصل کر سکے بہت شکریہ ادنان عادل صاحب خالد عظیم صاحب اور بیرسٹر احتشام اس سام معاملے پر آپ نے ہم سے گفتگو کی وزیراعظم کی معاملے خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہے نواز شریف کے اشاش بشاش چہرے نے ان کی بیماری کو جھٹلا دیا امید ہے نواز شریف جلد بیماری کی تشخیص کے حوالے سے بتائیں گے وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی میاں صاحب سے پوچھیں ان کے ترجمانوں سے پوچھیں اور میڈیا کے ان نامور لیڈران سے پوچھیں انکر سے پوچھیں جو ان کی سانسے بھی گین کے بتاتے تھے روز کہ آج انہوں نے اتنی دفعہ سانس لی ہے اور اب وہ کیوں خموش ہیں بائیس کروڑ عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ لاغر بھی ہیں بیمار بھی ہیں اور پلیٹ لٹ دو ہزار پہ آگے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی غلط جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے خبر آنے والی ہے تو ان کی پھرتیوں نے تو آپ سب کے دعووں کی بھی نفی کر دی ہے اور ماشاءاللہ خشاش بشاشت اندروست میاں صاحب کا جو چہرہ ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ کو اہم خبر دیں گے سماہ کی کابشیں رنگ لے آئیں سندھ حکومت نے آجے کی ایکس مل قیمت تیہ کر دی ہے فلار ملز کے لیے تینتالیس اور چکی کے لیے پینتالیس روپے فی کلو قیمت مقرر کر دی گئی اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سماہ کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے یقینی طور پر قبر تو اچھی ہے اس پر عمل درامت اب کیسے کروائے جائے گا میکمہ کھوراکہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو آٹے کا مصنوی بوران پیدا کیا ہے جاتا ہے جائے گا ایک مل پر آئے جو ہے وہ اسے قیمت تیہ کرنی گئی ہے فلار مل کے لیے جو ہے وہ تینتالیس روپے پر کلو جو آٹا وہاں سے دہتیاب ہوگا جبکہ اس کے علاوہ چکی سے جو آٹا لے گئے انہیں پینتالیس روپے کلو چکی کے آٹے کی قیمت مقرر کی گئی ہے سندھ اکمت کا کہنا ہے کہ ہم مالکان کو جب سب سے دی پرام کرتے ہیں تو وہ سب سے دی مالکان کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے انہیں کم کی مدد پر گھنڈم دی جاتی ہے اور جس کا فائدہ عوام کوئی ہونا جائے جس اس لئے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو فلار مل ہیں وہ تینتالیس روپے کے ساتھ سے آٹے کا مختلف اسٹال جو ہیں وہ شہر مختلف لائکوں میں لگائیں گی تاکہ عوام کو سستہ آٹا مل سکے جو لوگ جو فلار مل آج میں کی سب سے دی پر گھنڈم دیتی ہیں زندہ اکمت سے اور سستہ آٹا نہیں دیں گی انہیں جو اب سرکاری قیمت پر گھنڈم سلام نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ جو سرکاری گھنڈم کی فردر کرنے والی فلار مل ہیں ہم یہ پیش رکتے ہیں کہ سندھ اکمت نے ایکس میل ریٹ مقرر کر دی ہیں اشرف خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف فلار ملز کے لیے بھی ریٹ بتا دیا گئے ہیں ساتھ ساتھ چکی پر کتنے کا آٹا ملے گا وہ بھی بتا دیا گیا ہے لیکن سب سے اہم عوام ہے جیسا کہ سنجے بھی کہہ رہے ہیں کہ سبسیڈی عوام کے لیے دی جاتی ہے تو عوام کو کتنے میں آٹا ملے گا کیا خبریں سوالے سے جی اگر دیکھا جائے جیسے کہ پنجے نے آپ گیٹ دیا ہے ایک چیز تو بالکل درست ہے کہ جو آٹا ملز ہیں وہ باون روپے فی کلو میں جو ہے آٹا فروض کر دی فائن آٹا جس کی خیمت کم کر کے تیمتالیس روپے فی کلو کر دی گئی ہے نو روپے کا ڈیفرنس ہے جو کہ عوام کو ریلیو ملے گا لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ جیسے کہ منسٹر صاحب کا یہ بتارے سے کوٹ کر رہے تھے کہ جو چکی کا آٹا باسٹھ روپے فی کلو مل رہا تھا وہ پیتالیس روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے اس کا مطلب کہ چکی کا آٹا سترہ روپے فی کلو سستا ہو گیا ہے اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ چکی سلو ملز جو ہیں یہاں پہ جو گلیوں میں کھلی بھی ہیں جو مکمل جو ہے فائن آٹا سے بہتر آٹا دیتے ہیں وہ کیا پیتالیس روپے فی کلو میں فروض کریں گے یعنی دس کلو جو بوری ہوگی آٹے کی وہ چار سو پچاس روپے کی ہوگی اس وقت چھے سو بیس روپے کی دیس کلو آٹے کی تھیلی مل رہی ہے چکی آٹے کی یہ بڑا سوال ہے سترہ روپے کی نمائیں کمی کی گئی ہے کیا وہ مانیں گے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ عوام کو ریلیف کی بات کر رہا تھا سماہ سماہ تقریباً ایک ہفتے سے آٹے کی قیمت میں جو بلا جواز اضافہ ہوا تھا مافیا جو پودا تھا اس نے جتنا منافع کیا وہ بھی بتایا کہ تقریباً دیکھیں دو ماہ میں گرنڈم کی جو کلت پیدا کی گئی تھی اس سے تقریباً پانچ ارب اس کی کروڑ پہ کا منافع ہوا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیتنا بڑا منافع کیا عوام کی جیسے یہ پیسے نکلیں وہ اس کے لئے کیا ہوگا یہاں پہ جو اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ مافیا کے آگے بند مادلے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن جو عوام جس طرح کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو گلیوں میں ملتا ہے آٹا اس حوالے سے عمل درامت کیسی یقینی بنایا جائے گا کہ آٹا دس کلو چار سو پچاس جی اگر دیکھا جائے تو یہ کمیشنہ کراچی جو ہیں پرائیس لسٹ کا انہوں کا کہا تھا انہوں نے اور سما سے گفتیو کرتے ہوئے کہ محکمہ خوراک جیسے یہ پرائیس لسٹ جاری کرے گا اس کے بعد دامات کریں گے اب پرائیس لسٹ جاری ہو گئی ہے اور جس میں کہا پرائیس لسٹ جاری ہو گئی ہے شرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بے شکریہ اور اسی معاملے پر صوبائی وزیر خوراک حریرام یہ کہتے ہیں کہ مقرر کردہ قیمت پر آٹا فروغت نہ ہوا تو سخت کاروائی کریں گے ڈیپڈی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور جو آپ بول رہے ہیں کہ ایکس مل ایکس مل ہمارا کہنا ہے کہ فورٹی تھیری رپیس پر کلو اور جو چکی ہیں وہ جو ہے تھوڑا ان کا آتا ہے خراجات کی لائٹ کے بل اور یہ مہنگے ہو گئے تو ان میں سے ان کو ہم پینتالیس تک چلا رہے ہیں اگر جہاں بھی ایسی کمپلین آتی ہے تو ہم ان کو ایکشن بھی اٹھا رہے ہیں کمیشنرز کو لیٹر بھی لکھ دی ہیں ان کو کاروائی بھی کریں گے اور ان کو سکت ایکشن بھی اٹھائیں گے ہم ان کی گندم بھی سیل کریں گے یہ میں آپ کو کلر ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما